اسلام علیکم گہریزن سٹیٹ اینڈ بلڈر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں چودری جعوید حمید آج میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جو کہ بیری اٹھان فیزیٹ میں سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے پلوٹس لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں اور ایک ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو ان کے کچھ سوالات تھے جو کہ میں نے سوچا کہ ہم ویڈیو میں لے لیں کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں انویسٹرز ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں جو کہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ناصر بھائی ہیں اور یہ کچھ سوالات جو ہے ہم سے پوچھتے ہیں تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اس ٹائم مارکیٹ کے جو مارکیٹ کا جو فیکٹ ہے جو مارکیٹ کی حقیقت ہے اور جو مارکیٹ میں جو اس ٹائم کرنٹ چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اسلام علیکم ناصر بھائی اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں خرید سے آپ سوائے ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اچھا جویس صاحب آپ سے پہلا میرا جو کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہم کلائنٹ کو کہہ رہتے ہیں کہ یہ بیس ٹائم ہے پرچیزنگ کا تو اکثر جو نا وہ کلائنٹ کا بجٹ ہوتا ہے میکسیمم ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی تو ہم پہلا آپ سے یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں ہم فیز ایٹ کے اندر کونسی ایسی سیکٹر ہے جہاں پہ کلائنٹ کو لے کے جائے کہ فیچر میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس چیز میں ہیں گے تو آپ کے فیچر میں آپ اس سے دبل کر سکتے ہیں یا یہاں سے آپ اچھا جو ہے نا وہ پروفٹ کما سکتے ہیں بلکل ناصر بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور بہت سے ہمارے کلائنٹ بھی ہیں انویسٹرز بھی ہیں جو یہ چیز پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیس سے پچیس لاکھ لسل کا بجٹ ہے اس ٹائم بریٹاان فیز ایٹ میں کون رہے میں جہاں پہ تو بریٹاان فیز ایٹ میں اس ٹائم مجل ایک اپرچونیٹس دیتے ہیں اپشن دیتے ہیں کیونکہ ایک جو راول پینڈی رنگ روڈ ہے وہ بلکل اس کے ساتھ سے گزر کے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آج کل ریٹس جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ نیچے آئے ہیں آج سے اگر آپ ڈیر سال پہلے آپ بھی مارکٹ سے ٹچ ہیں ڈیر سال پہلے اگر آپ دیکھتے تھے تو یہی پانچ مرلے کا پلوٹ سینتیس سٹھتیس اور چالیس لاکھ روپے میں مارکٹ میں آپ کو مل رہا ہوتا تھا تو آج کل جو پلوٹ ہیں وہ بیس لاکھ اٹھارہ لاکھ اور اکیس بائیس لاکھ روپے میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ مل جاتا ہے جو کہ وہاں پہ ڈیویلومنٹ کا کام بھی ہو گئے کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر بھی پچھلے سولہ سترہ سالوں سے جو ہے وہ ڈیویلومنٹ کا کام نہیں ہوا تو ابھی تو یہ ڈیویلومنٹ چارجز بھی بھی لیے ہیں تو ابھی جو ہے وہ وہاں پہ ڈیویلومنٹ کا کام بھی ہو رہا ہے ہم نے ایک ڈیویڈیو بھی بنائی تھی یہ بڑا اچھا آپ نے جو نا اس کا بتایا اچھا اکثر جو نا اکسٹینشن کے متعلق ایک نیکٹیف جو نا وہ خبر دی جاتی ہے کہ فیز ایٹ اکسٹینشن جو ہے وہ بیریہ وہاں پہ لانچ کرے گا یا نہیں تو ابھی جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں آپ کے اس کے پوزیشن کے چارجز جو ہے وہ بیریہ لے رہا ہے تو اب میرے خیال میں کنفرم ہوگا کہ جو اکسٹینشن کی لوکیشن ہے وہاں پہ پہنچ ملے گا پلارٹ کلائنٹ کو ملے گا جی جی کنفرم ہے پہلے تو اصل میں نا یہ دوزار چودہ میں جو اس کا پیمنٹ پلین ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا دوزار چودہ سے لوگ ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں کبھی بیریہ ٹون فیز اکسٹینشن میں ڈیویلومنٹ کا کام سرارٹ ہو جاتا تھا کبھی رک جاتا تھا کبھی ڈیفرنٹ رومرز جو ہے نا مارکٹ میں چل رہے ہوتے تھے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسے سارٹیفکیٹس بنا گے لوگوں کو واپس پیمنٹ دے دیں گے اس طرح پہلے بھی ایک دو دفعہ مارکٹ میں ہوئے تو ابھی جو ہے نا وہاں پہ ڈیویلومنٹ چارجز جو بیریہ ٹون لے رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کنفرم جو ہے لوگوں کو ڈیلیوری ملے گی لوگوں کو پلوٹ جو ہے وہ پوزیشن ملے گا ان کو قبضہ ملے گا ان کو پلوٹ ہینڈ اوور کیے جائیں گے باقی ابھی میرا چکر تھا وہاں پہ پریسنٹ سکس پریسنٹ ٹری پریسنٹ وان کا جو مین بورڈ ہیں وہ لگ گئے ہیں سٹریٹ لائٹس لگ گئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پلانٹس ہوتے ہیں ڈیفرینٹ آپ چکر لگائیں کسی دن میرے چاہت آپ اس سو کلائنٹ کو وزٹ کروا سکتے ہیں انگراؤنڈ ریڈی پلوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان گراؤنڈ اور کچھ ایسا جہاں پہ بھی ڈیویلومنٹ کا کام نہیں ہوا یا ابھی وہاں پہ اس طرح کی ڈیویلومنٹ نہیں ہے لیکن پیچز میں کچھ جو لینڈ بیریہ کے پاس کلیر ہے وہ آپ کو وہاں پہ پلوٹ آپ انگراؤنڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آنگراؤنڈ وہاں پہ کام ہوتا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان شارٹ یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو بیریہ ٹاؤنڈ فیز ایٹ اکسٹینشن میں اگر آپ پانچ مرلا آٹ مرلا دس مرلا کوئی پلوٹ لیتے ہیں ایک دو سال کے اندر اندر آپ کو پتر اول پیڈی رنگ روڈ کا کام بھی لگا ہو ہے ایک دو سال کے اندر اندر بیریہ آپ کو جو ہے پلوٹ آن گرونڈ آپ کو ڈلیور کر دے گا اس وقت اگر ایکسٹینشن کے اندر کلائنڈ ایکسٹینشن کی فائل پرچیز کرتا ہے تو اس کو صرف ڈیویلمنٹ کی چارجز دینے ہوں گے اس کے علاوہ اس کے جو ابھی آپ ناصر میں یہ بھی کچھ لوگوں نے پوچھا ہے آپ سے پہلے بھی اگر اس ٹائم اگر آپ پانچ مرلا کا پلوٹ لیتے ہیں بیس لاکھ روپے کا تو پندرہ نومبر کو اس کی پہلی پانچ مرلا کے اوپر کتنا جو ہے نا اس کا پوزیشن چارجز آپ اسے کہہ جائیں یا ڈیویلمنٹ چارجز وہ ٹوٹل کتنے ہیں پانچ مرلا پلوٹ کے اوپر آٹھ لاکھ چار ہزار جو ہے ڈیویلمنٹ چارجز لگے تھے چھے کسٹوں کے جو کہ آپ کو انسٹال میٹ کی صورت میں بیریہ میں مطلب اگر آپ کا کوئی کم بجٹ میں کلائنڈ آتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ اپشن ہے فیز ایٹ ایکسٹینشن ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ففٹی ففٹی پلاس میں آتا تو اس کے لیے ففٹی ففٹی پلاس میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ تو پھر ڈیفرنٹ اس ٹائم آپشن مل جاتی ہے وہ ہم کے بلوک ہے بیریہ ٹون میں وہ آٹھ مرلے کا وہاں پہ پلوٹ آن گراؤنڈ سیمی ڈیویلپ مل جاتے ہیں اس کے بعد دس مرلے کا پلوٹ اگر آپ تیرہ لاکھ انکلوٹ کرتے ہیں تو آپ کو ففٹی کی سورننگ میں اس ٹائم دس مرلے کا پلوٹ بیریہ ٹون فیز ایٹ ایکسٹینشن میں مل جاتا ہے وہ بھی ایک اچھی آپ اپشن مل اس ٹائم پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلینڈ کے لیے بسٹ جو ہے نا چانس ہے اس وقت انویسمنٹ کے پوائنٹ آبی سے آپ دیکھتے ہیں تو فیز ایٹ ایکسٹینشن اور اگر ہم ریٹ وائز بات کریں تو میرے خیال میں بیریہ ٹون نے جو ہے نا ایک تو آپ اس کو برینڈ بھی کہہ سکتے ہیں دوسری یہ ہے کہ ریٹ وائز باقی سوسائٹیوں سے یہاں پہ بھی آپ کو پانچ مل ہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس لاکھ کا جو ہے نا بیس لاکھ اکیس لاکھ یہاں پہ آپ کو پانچ ملہ فیز ایٹ ایکسٹینشن آپ اگر اس سے باہر کی سوسائٹیوں سے کمپیر کریں جہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی ریٹ یہی ہوگا تو لوگوں کو چاہیے کلائنٹ کو کہ وہ جو ہاں جیسے ہم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو جو ہے نا بجائے کسی ایسی سوسائٹی میں لے کے جائیں جہاں پہ اس کو ہمیں اس کو فیز ایٹ ایکسٹینشن جو ہے نا اس کے لئے بیس افشن ہے بلکل یہ لاس اور پرافٹ تو آپ کو پتا ہے آج کل ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے اور یہ بزنس ہے بزنس میں کچھ لوگ کرتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو لاس بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے انویسمنٹ کا ابھی ٹائم انویسمنٹ کا اس سے پہلے اگر بیس لاکھ کی سانڈنگ میں اگر آپ دیکھتے ہیں بیس لاکھ بیس لاکھ میں اس ٹائم آپ کو بیری اٹھون کے لٹ میں لیٹر کے ساتھ آپ کو ملتا ہے جو کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں بلکہ ابھی نیو میٹر سٹی گجرخان میں ہے وہاں پہ انیس لاکھ نویہ ہزار کا پلٹ ہے وہ بھی خیرچہ پانچ لاکھ مائنس پہ پلس اس پہ چودہ لاکھ پچھتر دار آپ نے دینے وہ تقریباً چھبی ستائیس ستائیس میں آپ کو پانچ مالے کا پلٹ اس ٹائم گجرخان میں مل رہے ہیں تو یہ بیری اٹھون کا پلٹ اس میں ڈیویلومنٹ چارجز انکلوڈ کر کے آپ کو جو پلٹ ہے وہ چھبی ستائیس لاکھ بے کا آپ کو ملے گا جو کہ اپنے ایک دو سال اول کرنا سوال ہے کہ اکثر جوانا کلائنڈ وہ یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی انسٹالمنٹ والی چیز چاہیے تو پرجیکٹ کے مطلق میں پوچھتا ہوں کہ پرجیکٹ میں ایسا کوئی اپشن ہوتا ہے کلائنڈ کے لیے کہ جو ہم اس کو انسٹالمنٹ کے اوپر کیونکہ آج کل تو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی آپ جو ہیں پوری پیمنٹ دے دیں اور اس کی اوپر آپ کو ابھی ایک موقع پی چیز ہی ہے تو اس سے پہلے آپ اس کے جو انا رینٹ جو انا اکثر وہ کلائنڈ کو ہم ڈیلر کہہ دیتے ہیں جو پرجیکٹ لوگ کر رہے ہیں تو اس کے مطلق آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ ایک تو ٹھیک ہے کلائنڈ کو ایسا کرنا چاہیے یا ہمیں کلائنڈ کو ایسی چیز میں لے کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور یہ تو ایک اچھی بات ہے یہ میں کلیر کرنا بھی چاہ رہا تھا لوگوں کے ساتھ کہ آج کل مارکٹ میں ڈیفرنٹ کسم کی انویسٹمنٹ لوگ کر رہے ہیں پرجیکٹ جو ہیں بیری اٹ آن فیز ایٹ میں ہائی رائز پرجیکٹ بن رہے ہیں ہم بھی اپنا ایک پرجیکٹ بنا رہے ہیں گیریزن ٹاور بان کے نام سے تو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ڈیفرنٹ جو ڈیویلپرز ایسے ہیں جو آج کل لوگوں سے بیس پچیس لاک پچاس لاکھ یا ایک کروڑ لے کے ان کو منتلی رینٹ دیتے ہیں وہ جسٹ ان کو اسی پرجیکٹ میں ایک سکیر فٹ یا ایک ان کو جو ہے نا لوکیشن وہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی یہ شاپ ہے اپارٹمنٹ ہے یا مطلب کہ آن گراؤنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جسٹ ابھی اس کے پیپر بنے ہوں گے یا میپ بنا ہوگا یا اس کی ڈرائنگ بنی ہوتی یا وہ اس میں سکیر فٹ کے حساب سے دے دیتے ہیں کہ جی آپ کا سکیر فٹ ہے آپ کا ہم نے ایک کروڑ پر لے لی ہے ابھی سے ہم آپ کو جو رینٹ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ نے یہ ایک کروڑ پر اپارٹمنٹ لی ہے آپ کو ہم جو ہے دو لاکھ منتلی رینٹ آپ کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی آپ اس طرح کی جو آج کل جو ہے نا وہ چل رہی ہیں مارکیٹس میں لیکن جو ہر بندے کا جو اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اپنے اپنے جو ہیں وہ اسٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا لیکن میرے پوائنٹ آ بیو سے جو ہے یہ کام کرنا غلط ہے کیونکہ اس ٹائم اگر آپ ایک کروڑ کسی کو دیتے ہیں تو اگر آپ کو دو ڈائی لاکھ پر رینٹ دے رہے تو یہ تو سمجھ نہیں آتا ہے ایک کروڑ پر میں اس ٹائم بہریہ ٹاؤن کے زید میں اگر آپ جائیں آپ کو آن گراؤنڈ جو بھیلا ملتا ہے عوامی بھیلا اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کی ایک کروڑ کی ورطہ اور اس کا جو منتلی رینٹ آتا ہے وہ بائیس سے پچیس ازار رینٹ منتلی آتا ہے تو یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ ایک کروڑ پر کسی کو دیں وہ آپ کو دو لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ یا ملتلی رینٹ دے اور اسی طرح کی بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے اس طرح لوگوں سے جو ہے پیمٹیں لی ہیں بلکہ ابھی ہم نام نہیں لینا چاہ رہے تو ہمارے بھی کچھ جانے والے لوگوں نے بھی ان کو پیمٹیں دی ہیں اور جب وہ یہ ہے کہ آپ سے پیمنٹ لے لیتے تھے آپ کو ایک سال جب مارکٹ بہت اچھی چل رہی تھی ایک سال دو سال انہوں نے آپ کو رینٹ جو ڈیسائیڈڈ رینٹ تھا وہ آپ کو دیتے رہے ہیں لیکن جب مارکٹ سرو ہوئی ہے تو وہ لوگوں کو پرنسیپل اپنی اماؤن لینا بہت مشکل ہو گیا بلکہ پرنسیپل اماؤن ابھی مل ہی نہیں رہی وہ تو آپ ان کے آفیس میں جائیں گے آگے دس لوگ بیٹھے ہوں گے اپنی پیمنٹ دینے کے تو وہ یہ جو ہے نا ایک تو ہے بھی اسی یہ اسلامی پوائنٹ آگی سے بھی جو ہے نا یہ ایک ہم اس کو سود سود فیکٹر کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑا رسک ہے ہم ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ بڑا ہوئے ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں بیری اٹ آن میں اگر آپ کو بیس لاکھ والا بھی مل جائے گا پچاس والا بھی مل جائے گا ہاں یا اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس گیریزن ٹاور ون اپارٹمنٹ موجود جو پرجیکٹ موجود ہے اس کے بعد ہم نے لوگوں کو ڈلیور کی ہے جو کہ ہم نے ایز ایک شیڈون بنا کے پہلے لوگوں سے جو ہے ڈاؤن پیمنٹ لی ہے اس کے بعد انہوں نے جو اپنی قوارٹر لی جو تین سال چار سال کی جو کی ہے تو ہم نے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے لوگوں کو ڈلیور بھی کی ہے تو یہ میرے خیال میں اسلامی پائنٹ آبی اسے بھی غلط ہے اور لوگوں کے لیے بہت بڑا رسک ہے لوگوں کے لیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ تو ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کیونکہ جو کلائنٹ آتا ہے وہ ہماری ایڈوائز سے جو آگے چل رہا ہوتا ہے تو سب سے جو اس میں پہلے تو ہم خود گناہ گار ہوتے ہیں کہ اپنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے تھوڑی سی لالچ کے لیے ہم کلائنٹ کو ایسی چیز پر آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر لیں جس کا اس کو جو ریٹرن مطلب ایک روڈ کے ساتھ آپ جیسے کہا رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کہیں رینڈ مل رہا ہے کہیں ڈیل مل رہا ہے پہلی بات ہے تو ایک چیز موقع پہ موجود ہی نہیں ہم اس کا رینڈ اس کو لے کے دے رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شریع لحاظ سے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تو اس میں ایک تو ہمیں چاہیے جو ہم ڈیلر ہیں اور جو ہم ہمارے پر جو کلائنٹ آتا ہے ہم اس کو صحیح راستے پہ جو جو اس کیلئے بیسٹ ہو دیکھیں ہمارا جو ہوتا ہے کہ جو ہم اس سے کمیشن لے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کمیشن کا جو طریقہ کار بھی یہ ہونے چاہیے کہ ہم اس کو ایک ایسی جگہ لے کے جائیں جہاں پہ فیوچر اس کے لئے اچھا ہو ملکل جی ایز ای ریالیٹر ایز ای ڈیلر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ سے مشورہ لیتے ہیں ہم ان کو آپ کی اسیسمنٹ اچھی ہونے چاہیے آج کل کے جو لوگ ہیں انہوں نے چھے سے مینے سال سال کام کیا ہوتا اور وہ اپنے پروفٹ کے لیے وہ کسی کا جو ہے وہ نقصان کر دے اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا خود بھی قصور ہے کہتے ہیں کہ جب تک لالچی جب تک لالچی زندہ نوستربازوں کا کام چلتا رہے گا تو اسی طرح لوگ لالچ کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک چیز جو ہے ایسے لوگوں کو کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ جو ایسے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں کہ جو ایک ہوا میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں موقع پر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور اس کے ایک جس ایگریمنٹ یا آپ ایک آفس کی ریسیونگ کے اوپر آپ اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میرا تو لوگوں کو مشورہ پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی سوسائیٹی میں اگر آپ لال لینا چاہ رہے ہیں کوئی دکان لینا چاہ رہے ہیں کوئی گھر لینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوتی اور آپ کو قبضہ ملتا ہو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں دو کروڑ دے دیں آپ کا رینٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی یہ ہے کہ پراپٹی میں اپریسیشن بھی ہوتی رہے گی اور آپ دو سال بعد اتنے پیسے لے لیے گی تو وہ تو بالکل غلط ہے فراڈ ہے دھوک ہے آپ کے ساتھ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ لینے جاتے ہیں آپ دو چار لوگوں سے پوچھا کریں جو جو بیٹھے ہیں جو اچھے پیٹن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں ان سے مشورہ کیا کریں اور کسی کے چکر میں آپ نہ آئے کسی کے چکر میں ایسے نہ آئے کہ اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ جی آپ کروڑ پہ میں آج کچھ بھی نہیں آتا کروڑ آپ ہمیں دے دیں ہم آپ کو یہ آپ کو اپارٹمنٹ دے دیتے ہیں ابھی آن گرون کچھ نہیں ہے لیکن ہم آپ کو رینٹ بھی اچھا دیتے رہیں گے آپ کو دو سال بعد ہم وہ ڈیڑھ کروڑ کا خرید بھی لیں گے تو اس چکروں میں کبھی بھی نہ پڑھیں آپ خود کروڑ پہ کریں ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس جائیں آپ دیکھیں کوئی پلوٹ ایسا دیکھیں کوئی گھر دیکھیں جو کہ آپ کو اس ٹائم ملتا ہے وہ جو حقیقت میں جو مبنی چیز ہے اس پہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ بائنگ کریں کبھی بھی لالش واری سائیڈ پہ نہ ہے کیونکہ لالش میں ایسے بہت سے ہمارے لوگ ہیں ہمارے جاننے والے لوگ ہیں جو لالش میں ہیں اور ابھی وہ فسے ہیں بیچارے اور جب وہ لوگوں کے پاس اپنا پیسہ principal amount لینے جاتے ہیں تو لوگ آگے سے بس وہ ملتے نہیں ہیں ان کے offices باندھ ہوتے ہیں یا ختم کر چکے ہوتے ہیں یا بھاگ چکے ہوتے ہیں تو جب بھی آپ investment کرتے ہیں کیونکہ جب ایک کام بندہ یا کوئی بھی جب بندہ اپنے پیسے جو جو ہوتا ہے کماتا ہے تو وہ بڑی مشکل وہ پوری جو عمر کی جو ہم کی محنت ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے جو بڑی مشکل سے لوگوں نے پیسہ جمع کی ہوتا ہے اور اکثر ایسے کلائنڈ میں نے ایسے لوگ مجھے ملے کہ جب میں نے ان کے ساتھ بیریہ کا ذکر کیا یا کہیں بھی investment کا ذکر کیا تو وہ بڑے میوس ہوئی ہیں اور اس طرح کی کئی جگہ سے ایسی چیزیں سننے کو ملی ہیں کہ ہم نے یہاں پر پیسے دیئے تھے ہمارے پیسے سارے لوگ کھا گئے یہ ہو گیا میوس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ لوگ چھے چھے مہینے سال سال آئے ہوتے ہیں وہ کام تھوڑا سا سکھتے ہیں اور وہ ان سے اپنے مطلب کے ڈالچ میں یا اپنے کسی رشتے دار کو لے آتے ہیں یا کسی کلائنٹ کو لے آتے ہیں اپنے جاننے والوں کو لے آتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیز دے دیتے ہیں اور اس میں اپنے دو چار پیسے دو چار لاکھ کے لیے وہ غلط چیز لے کے دیتے ہیں اگر آپ کسی اچھے پیٹنٹ ڈیلر کے ساتھ جاتے ہیں جو پرانے کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسے کلائنٹ سے جو آتے ہیں اور ہم ان کو کیونکہ ہماری اپنی ایک ہے ہماری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے ورکنگ بیٹھے ہمیں مارکیٹ میں ہم پچھلے پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم کون سی سوسائٹی اچھی ہے کون سا ایری اچھا ہے کہاں پہ اس ٹائم لاس نہیں ہوگا کہاں پہ اس ٹائم جو ہمارے کلائنٹ سے ہیں یا جو پرچیزر ہے اس کو فائدہ ہوگا تو یہ ہے کہ بہتری یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈیلر کے پاس جائیں اچھے ریالیٹر کے پاس جائیں جس کو خود بھی مارکیٹ کی جو ہے وہ مارکیٹ کے ریٹس کا مارکیٹ کی جو خود کی ان کی پروڈیکشن جو ہے وہ اچھی ہے مطلب آپ کلائنٹ کو یہ میسے دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی انویسمنٹ کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جگہ دیکھیں کہ ان کے لیے گھار یا اپلاڈ یا ایسی چیز اور اگر ایسا وہ ان کو کسی پروجیکٹ میں جانا ہے تو ایسے پروجیکٹ میں جائیں جو کہ ایک تو فیزیکل آپ کے سامنے ہو اور دوسرے وہاں پہ یہ ایسی نہ ہو کہ آپ کو ایک روڑ کے بدلے جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو اس کا ریٹان ہے گا تو ایسی چیزوں سے اگریس پروجیکٹ میں جانا غلط نہیں ہے ہم نے خود الحمدللہ اپنے دو جو لوگوں کو ڈیلیور کی ہیں اور ہمارے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے انسٹالمنٹ کے اوپر نا نہیں انسٹالمنٹ کے اوپر نا اور ہمارے جو وہاں پہ جو ابھی جو لوٹیز ہیں جو جنہوں نے بوکنگ کروائی تھی وہ الحمدللہ ایک اچھے پروفٹ میں ہے پروجیکٹ میں جانا غلط نہیں ہے کچھ لوگوں کا بجڈ نہیں ہوتا وہ پھر انسٹالمنٹ پہ ہی وہ جو ہے وہ ان کے سوٹیبل ہوتی ہے انسٹالمنٹ پہ ہی پروپرٹی لینا ہم نے اپنے دو پروجیکٹ لوگوں کو دیا اور لوگ بہت خوش بھی ہیں فائدے میں بھی ہیں اور مطلب کہ ان کو ایک چیز بھی مل گئی ہے بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ گائیڈ کیا کلائن کو بھی ہمیں ڈیلر کو بھی کہ ہمارا جو کلائن ہوتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو کہاں لے کے جائیں اور اس کو اپنا جو ہے نا وہ اس کو اپنا کلائن بنائیں اس کے ساتھ چلیں اس کو بھی ٹریڈنگ کرائیں اور کلائن کا بھی کلائن کے لیے بھی ایک اچھا جو ہے نا یہ میسج ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ آہ جب بھی آتے ہیں کوئی چیز پر جب بھی آتے ہیں ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکشن کریں تو ناصر بھائی بہت شکریہ آپ نے جتنے بھی سوالات کی ہیں یہ ریپیٹ ہوئے ہیں کافی دفعہ ہم سے لوگوں نے پوچھے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ اگر آپ بیری اٹون میں یا کسی بھی سوسائٹی میں جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں بیسک چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے جن کے بعد میں آپ نہ پچھتائیں اپنا آپ کا نقصان ہے اسی طرح کی ویڈیو انفارمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مجھے جاوے چودری کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ